نقشہ دیکھتا ہوں ہمیں کوئی جینئیس لیجر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھی کوئی پل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب کون بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں سڑکیں خود بن جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسیمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے تاریخ عزیز تو نہیں لڑ سکتا چاہے ساری عمر گلہ پھارتا رہے پانچ سال کے بعد یا جس جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مخص باتوں پر شور مچاتے ہیں یہ آدھے ادھر والے اس لئے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا تھا گے ہے نہیں کہیں ان کے پاس یا تو تھا تھا اور ان کی اپنی ترس زندگی ہاں آج جتاللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ اس نے ایک بات کہی اور درویش کی بات کتنی سچی تھی اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ ڈھائی مند کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے وہ یہ پندرہ کروڑ انسانوں پر اسلام نافذ کرے گے یہ اتا اللہ شاہ بخاری مرہوم ملتان میں آسودہ خاک ہیں یہ ان کا کہا ہوا فکرہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا یہ حدیث نبضی ہے کہ دیکھو اپنے درمیان طبقات پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ہم نے لیاقت صاحب اپنے درمیان طبقات پیدا کر لیے دولت کے اعتبار سے بھی ایک طبقہ جو خط غربت سے نیچے چلا گیا دوسرا طبقہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنا ہے طبقات تعلیمی نظام چار چار پانچ پانچ اس سات لاکھ چھانویں ہزار پچھانویں مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں یہاں پانچ پانچ نظام تعلیم چلے قوم کیسے بنتی وہ یگانگت کیسے آتی وہ جک جیکی کیسے پیدا ہوتی غریب کا بچہ تپڑوں والے سکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قصائیوں جیسے چہرے والے ماسٹر اور باز ایکشن میں برن ہال میں جی سی میں اور ادھر اسلامیہ سکول ادھر مولوی پیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے ترجمہ نہیں بتا رہا اس کو خود نہیں آتا یہ زبان سے لا علا کہہ دے نا اقبال کہتا ہے کچھ نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ پانچ وقت پڑھتے ہیں کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں کیا پڑھا قرآن بے کیا سمجھا کیا پایا سباب اس میں لکھا ہوا کیا ہے اللہ جانے یہ کتاب ہے ہو تا جانے